سر یہ مطلب یہ کمال آسن نے پہل بولا تھا کہ یہ سب سے پہلا ٹیرریسٹ ہندو ہے اور وہیں دوسری طرف پیجے پہنے بولا اس کی زبان کارڈ دینی چاہیے نہیں جو مہاتمہ گانی کو مارا جس نے فادر آف ریشن جس کو مانتے ہیں اس کو کیا بولیں گے مہاتمہ بولیں گے یا راکشس بولیں گے اس کو ٹیرریسٹ بولیں گے یا اسیسن بولیں گے جس نے مہاتمہ گانی کسی کے بھی بولی چلائی جو کانسپیریٹر ہے اور پھر جو کبور کمیشن میں جس کے بارے میں رول پروہ ہوگا ہے گو گے کانسپیریٹر تھے تو کیا بولیں گے آپ ان کو مہاتمی بولیں گے یا نیس بولیں گے ان کو ٹیرریسٹ بولنا پڑے گا ٹیرریسٹ یہ ہے لیکن یہ کہا گیا تھا وہاں پہ جہاں پہ مسلمان مہا پہ جاڑا تھے اور یہ پرچات کرنے گئے تھے تو آپیزمنٹ میں لے گئے میں آپ اتنا یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس نے مہاتمہ گانی کے سینے میں بولیاں ماری اور جن کو سزا ہوئی اور کبور کمیشن میں جن پر کانسپیریٹر کیا اینگل ثابت ہوا وہ تمام کے تمام ٹیرریسٹ ہیں جو اس نے باپو کو مارا ان کو ٹیرریسٹ نہیں بولیں گے تو کیا بولیں گے ان کو ان کو کیا پول بنائیں گے ابھی بول رہے سار 1948 میں ہوا ابھی اس کو ٹیرریسٹ بولیں گے ارے فادر آف دے نیشن کی ایسیسنیشن کو آپ بھول جائیں گے کیا آپ بھول جائیں گے تو اس کا مطلب آپ کی دلیں مہاتمہ گانی تب سے ہی بول رہے ہیں تب سے ہی بول رہے ہیں جو بھی مارا جن پر سزا ہوئی ریڈ فورٹ کے اندر جس پر کیس چلا وہ تمام کے تمام ٹیرریسٹ ہیں یہ بات بیریٹ اس میں کوئی دورائی نہیں ہے ان کو آپ کوئی مہاتمہ نہیں بول سکتے جو گولی مارے ان کو کیا بولیں گے مہدر آف دے نیشن کو لیکن سر جب موڈی جی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آئی این ایس ویرات کو راجیو گاڈی نے ٹیکسی کی طرح یوز کیا تو یہ ترد دیا جاتا کہ اتنے سال بعد کیوں آپ کو یاد آدھے تو وہ لوجک اس پر لاغو نہیں ہوتا دیکھئے آئین ایس ویرات میں تو وہ جو کینیڈیان سٹیزن ہے جس نے موڈی کا انٹرویو لیا تھا جس نے آپ کے چینل نے اور دونوں نے چلایا تھا آپ لوگوں نے کہ آپ آم بھی کھاتے ہیں وہ کینیڈیان سٹیزن بھی تو شپ پر گیا تھا وہ کیا تھا وہ کیوں گیا تھا کینیڈیان سٹیزن چلا گیا کیا آپ آئیے آپ بتائیے اس پر نہیں بولیں کچھ بولیں سر یہ انٹالرنس کی بات کئی سالوں سے ہو رہی ہے اب کل ہی محمدتا پیدر جی کو ان کا میم برائے گیا اور ایک مہیلہ کو جو کہ ایک ٹارٹی کی لیڈر ہے ان کو چودہ سال کی جیل اور سوڑا بھی جیل بھی میں میں بھی رمانٹ کیا گیا تو یہ کہاں کا ٹارٹی نہیں سوڑا سر کیا کیریلا میں اندوستان کے مختلف مقامات پر فیس بک پر اگر کسی نے بھوڑی کے خلاف لکھا تو جیل کو نہیں بھی جائے ان کو نہیں بھی جائے آپ بانڈ تھا کرے کی موت کے بعد کسی نے لکھا تو ان کو کیا کیا تھا یہ ایک بات یہ ایک خانون بننا چاہیے اور سپریم کورٹ نے جب کہہ دیا ہے کہ ان کو معقی بھی جانے کیلئے گا سپریم کورٹ نے اس برکی سے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ان کو چھوڑ بھی دو اور اپولوجیس کرو ٹھیک ہے معاملہ ختم کرتے سر یہ بریب کی کیسے ستیل آئے ہیں ہاپور کشمیر میں اور ہلوار میں تو کتنا سیریس یہ معاملہ ہوتا جا رہا ہے ہلوار پہ تو موڈی صاحب کو بادل نظر آ جائے ہاپور میں ان کو راڈار نظر نہیں آیا گجرات میں ان کو بٹوہ نظر نہیں آتا گجرات میں دلیتوں کی جو شادی کی بارات تھی روک کر ان کو پیٹا گیا مارا گیا کسی ایک شادی دلیت اگر کسی مندر میں گیا تو مندر پہ حملہ ہوا تو ہم موڈی جی سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو جہاں پر سیلیکٹیو نظر آتا ہے وہاں رڈار نظر آتا آپ کو پولیٹیکل اور جہاں پر آپ کی کمزوری جگتی آپ کو بادل نظر آتا ہے اور پھر جہاں پر آپ کو فائدہ نظر آتا ہے بٹوہ نظر آتا ہے آپ کو پولیٹکس چھوڑ دے وہ بادل ریڈار اور بٹوہ کی پولیٹکس چھوڑ دے وہ ایکسپوز ہو چکے بچی کا نام لوں گا کسی اور کا نہیں لوں گا تو پھر ہاپور میں بچی کا نام کیا ہے پھر وہ جائے چیف نظر کیوں نہیں آتا بچی کے پاس جس نے اپنے آپ کو جلا کر کہا کہ اب تو میرا کوئی بلاتکار نہیں کہے گا تو ہم امید کرتے ہیں کہ نرندر موڈی بادل اور ریڈار کو چھوڑ کر اس بچی ہاپور کی بات کرے گا سر کل کیسی آر سیلن کے ساتھ ملے لیکن وہاں پر کچھ صاف نہیں ہو پایا یہ بھی کہا بادل بلکل صاف ہے کہاں پر بادل بلکل صاف ہے پیڈرل فرنڈ کے لیے بادل بلکل صاف ہے کیسی آر کا پولیٹیکل ریڈار ٹارگٹ پر ہے اور انشاءاللہ برابر سب سے سیلنے ایک سٹارٹ انہوں نے لیا ہے یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو کیسی آر کے سکولر کڈیشنز کو سوال کر رہے ہیں وہ جا کر پیڈری ویجائن سے ملے وہ جا کر کل ڈی ایم کے سب سے ریڈر سٹارٹ سٹارٹ سے ملاخواد کی برابر سہی کھ آؤٹ کر رہے ہیں لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے ڈی ایم کے سکروں دورہ کہ سٹارٹ نے کہا رہا ہے کہ وہ کانگریس کے مہا گھڑوندن میں آجا ہے بھائی تی بھی سٹارٹ کو جب نتی جی آئیں گے تو معلوم ہو جائے گا ہو جائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے والا مگر KCR کی کوشش یہ خابل امبارکباد ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ان کی پولیٹیکل سگیسٹی کو ان کی پولیٹیکل ویجن کو جو کل تک فیڈرال فرنٹ کے بارے میں لوگ سمجھ نہیں رہے تھے آج سب سمجھ رہے ہیں اور اس کو یہ مان رہے ایک آلٹرنیٹیو ہے اور یہی دیش کیلئے بہت اچھا ہو سکر لیکن صرف کچھ لوگ جو اٹسائز کرنے والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل یہ فیڈرال فرنٹ کچھ نہیں ہے یہ مہا گھڑپندن کی ہوا نکالنے کے لیے موڈی کے پوچھ میں کیا گیا ایکٹ ہے اب دیکھیں نا یہ جو ذہنیت کے لوگ ہے یہ بھول جاتے ہیں کہ تیلنگانہ میں بی جے پی وہ کس لیے ہرائے پانس ایک امیلے ہو گئے سو اسمبلی سیٹ پر ان کی ڈپوزٹ زب ہو گئی نمارہ زب ہو گئی اب پارلیمنٹ الیکشن کی زمتیجے آئیں گے تو اس میں بی جے پی کر ایک امیلے ہو نہیں آگا سکر آباد سے تو کس نے کیا یہ جو یہ سہینیت ہے نا یہ جو سونچ ہے یہ بڑی ایروجنڈ سونچ ہے ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں ایک پیڈرال فرنٹ چاہتا ہوں جو جس میں بی جے پی نہیں رہے گی جس میں کانگریس نہیں رہے گی اور یہ دیبریشیٹ کرنا چاہیے اور یقینا ریجنل پارٹیز کے پاس ایک بہت بہت نمبر ہوتا اور میں ابھی سے نہیں پچھلے کئی مہینوں سے سال سے کہہ رہا ہوں کہ مغیر ریجنل پارٹیز کوئی سرکار نہیں بنا پائے سید سوڑ 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 ریجنل پارٹیز 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 تو اس کا طرح ایک میں ہاں آپ کا سکتاب کرنیا دو میں ہممیارا چکلرف ہم مظروں کے اگر ELF کو ایکgelیت مسئول حوار کردچی کیا اسے کتر قطعیور کو ضائع کریدے نمبر کرتے ہیں ساکتا ہے سا کریں گا کچھ م Souفاظر هلست سکتا ہے ممتا بیزن جیسے اپولجائز کریے ان سے معافی مانگیے تو ان کو کرنا چاہیے مجھانے سیدیشن کامید ایسی طرح آئیس ایک مزانی تشکیر ایسی طرح ایسی طرح مجھے کتش بفرادات بارے. مجھے کا کتش بارے. اگر 새 ہمارہ سوچکم اس نے برستان گرمیتا ہے. سکتش بارے کتش بڑی اس میں واپنے کے ساتھ سکتے ہیں۔ اس لیوپ کو کیا کرنے کے ساتھ مجھے کی اس ساتھ کھان پانچانگ کیوں۔ اس کا کتش دکیب کو کیا کرنے کے ساتھ میاں۔ جویر دوپلی آمکت meeید ہے وہ میں بیای ہے کہ کچھ کچھ کسی چلوں دو پر کلادی ہے تا دیگہ دوپلی آمکتے ہیں دل باستر Spotانیان دوپلی مرکتا ہے اگر کوئی میاں ایسان ہے کہ یہاں تحقیل کردی جو تاک میکنیست کی را ثانا ہے یہاں تحقیل کردی جو تت فيقیل کردی گل منتر ہمه تحقیل کردی جو کیا ہے اور اسے ان bringen کردی جو رہے کچھ اپنی کچھ وہ اُسنہی اور اس کو نقابی آئیے ہیں وہ ان شایتage آئیے ہیں اور وہ شہل کا ایک سمچ رحمت اور اس کے لئے ہے کہ وہ جانتے ہیں میں وہ کچھ یہ لیکن ہے سچا کہ اگر جانب اولدک لازم صاف اے رہا ہے تو کہ میں اس سلوگوں کی باتھی باتھی پڑا اگر اسنے لئے جانب کی مسئلہ ہے اسین صاحب کی باتھی کتابی تھا جس yep کچھ ان کو اس کا سیمچ رہا ہم ہسانی وقت ایک مستقع واقعہ یہی عی事 حسنا ہے وہ نے اس کا محمد اچھا لائت اور اپنگا اور اپنے واقعہ اپنی وقت اچھا لائتے ہیں اس کا مطابر یعنى ہوئی سب سے بہت عبادت ہاں گئے اپنی وقت ایک اپنے اچھا لائے ہاں گئے اور وہ اپنی چیز میں وہاں گئے اور وہ کا مجانے کیا اس کی تشتران قصہ انسانی جیسے مہینگ اور ہی عوی دیتنا تھا عجوانے اگل ہمارے کیا معنی اور جان کے ساتے ، وہ کیا استعمال لاحظاق ہے کہ ہم کیا ہمارا بارداش صدقی کا حسار نہیں دے کہ لیجاب، جان کے شامل مجھے ازیاد ہم سالتا ہے وہ شامل کا تقود رہا ہمارے کرنے کے اچھا اس کے ساتھ اور کیا ہمارے کرنے کے لئے ہمارے کرنے کے لئے اجاز کے لئے مجھے اچھا رومے ہوں ر 1980 رسraz قرآن بار مولی واقعار کرتی آنڈ hope بنہاردن رؤیان مولیی ٹھیکбо ہے چون چینل آم hon vontade انچانٹوزش والإمکار اور وہ ج Sans Design이 superpower پوچھے اس کو پریمارڈ کو çaک drying بھی ہلا ف funcionار ٹھیکی چینل آب اپنی نکاہ ٹھیک ہی ساتھ کامیٹا ہے ہمارے کے ساتھ کچھ پر مجھے ہیں ہمارے کے ساتھ کچھ پر آخری آجتا ہے پر مجھے مجھے جب اوپنید مجھے 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 آجتا ہے اور اس سے ایک اچھے مجھے پر مجھے کچھ کسی پر امیت پر آمیت باہرانی ہے کچھ آمنی ہے میرا سمتحاسی ہے جو رہے فرصہ تقنیل سافت کہ یہ سبب تک صرف جو رہا ہے جو رہا ہے سمائی مینیسٹر وہ وہ تقنیل مجھے ہمارے ہیں وقت میں نے اپنی مینیسٹر کہ یہ فرحل ہے بادل ہے چلے جائے کیا پاہت So you said BJP is going to lose and they are not going to form. What would be the number you are expecting? No, I am not aと思います Capitalist. Either I am an astrologer. We will wait till 23 00. But what I know is that the desperation is there to see on the faces of the BJP and prime minister and the BJP leaders. And the results are not going to come on their expected lines. They had wrongly assumed that the losses in یوکی روٹ بے کمپنزولی آنے ہوگا ویڈیسا جس لکڑا ہوں جب ریگ بہت باری یہ کیسا ہے جب ریگ بہت باری یہ کیسا ہے سکر دیکھئے پہلے شاہدی ہونے دیجئے شاہدی ہونے کے بعد آپ ہو سکتے کہ بچہ ہوں گا یا بیٹی پیدا ہوں گے جب ہوں گے پیدا تو اس کا نام رکھیں گے ابھی سے آپ بلیں گے کہ نام رکھ دو بتو میں نام رکھیں گے لکھ سکتا اب تیز کے بعد ہی معلوم ہوں گا خون دولہ بنیں گے